السلام علیکم برم فرنس کیسے ہیں آپ سب میتھے سب ٹک ہوں گے ہری ایسو انگاہ جوان کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں پانچ چی ماں کے بچے کا لیزائنر بیبی کرتا اور اس کے ساتھ میں نیکر بنانے والے ہوں اور یہ چودہ بس کے حوالے سے بنا رہی ہوں ٹک ہے یہ اس گرین کلر سے جو ہے میں شیئر بناؤں گی اور یہ وائٹ کلر جو ہے ٹروزر کے بچہ ہوا پیس ہیں ٹک ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پیس ہیں اور اس سے میں نیکر بناؤں گی ٹک ہے دیکھیں چھوٹے کرتے ہوں یہ دیکھیں ہم نے شیئر کے لیے اپیس کٹ کر لیا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے تقریبا 15 انچ اور اس کی جو چڑائی ہیں وہ ہے تقریبا 12 انچ ٹک ہے یہ سلائکی مارجن کے ساتھ ہے اور اب اس کو اس طرح سے سینٹر کو پھر سے فول کر لینا ہے لیکن ہم نے فول کر لیا ہے اب ہم اس میں نیک کو اور شونڈر کی کٹنگ کریں گے دیکھیں یہاں پر میں نیک کی چھوٹائی لوں گی تقریبا 2 انچ اور بیک نیک کی چھوڑا لمبائی رکھوں گی تقریبا 1.5 انچ ٹک ہے اور فرنٹ نیک کی لمبائی لوں گی تقریبا 3 انچ اب اس طرح سے گلائی کی شیپ میں ملانا ہے ٹک ہے اس طرح سے اور یہاں پر میں شولڈر لوں گی تقریبا 3 انچ ڈائی انچ ہمارے شولڈر رہ جائیں گی اور ڈیڑھ ہاف انچ جو ہے وہ سلائکی مارجن کے لیے لوں گی اور یہاں پر میں آرم ہالوں گی تقریبا 4 انچ آرم ہال کی آرم ہال کی گہرائی 4 انچ اب میں اس نشان کو اس نشان کے ساتھ گلائی میں ملانا ہے اور یہاں پر فرنٹ آرم ہال کی طور سی گہرائی کر لینی ہے ٹک ہے اس طرح سے اور یہاں پر میں چوک لوں گی تقریبا 4 انچ ٹک ہے تو اب اس مارکنگ پر کٹ کر لیں گے پہلے ہم بیٹا پر کٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے فرنٹ کی پٹنگ کریں گے ٹک ہے یہاں پر شوردہ کی جو ہے اس کو پٹ کر لیں گے اب ہم یہاں پر بیک اپ آٹھا الگ کر لیں گے اور فرنٹ کو پیر سے فول کر لیں گے دیکھئے بیک اپ آٹھا ہم نے الگ کر لیا ہے اور اب وہ فرنٹ کو پیر سے فول کر لیا ہے یہاں پر ہم فرنٹ کی گہرائی کر لیں گے اور یہاں پر آرم ہال کی گہرائی کر لیں گے ٹک ہے اور یہاں پر ہم نے سائیڈ میں جو ہے اس طرح سے ٹک ہے یہاں پر بٹن پٹی بنائیں گے دیکھئے یہاں پر میں فورنٹ پر مارک کروں گے اور اب یہاں پر جو ہے سیدھا شالڈر سے لے کر یہاں پر اس کو کٹ کر لینا ہے دیکھئے دیکھئے اس طرح سے اب ہم اس کے سلیو کی کٹنگ کریں گے دیکھئے اس لیو کے لئے ہم نے اس طرح سے ڈبل فول کر کے اس طرح سے کپڑا لیا ہوا ہے اور اب اس کو اس طرح سے پسے فول کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہے سلیو کی شیب دیں گے دیکھئے اس طرح سے اور اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے اور دیکھئے اس کے طرح سے کٹیں گے تہیرے绝ے اس طرح سے پتانچ کٹ یہ ہمارے سلیٹی کٹنگ ہو گئے یہاں کا سینٹر پہ بھی کٹ کر نشان لگا دیں گے اب ہم اس کا نکر کٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس پیس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو اس طرح سے پھر سے فولڈ کر لینا ہے آپ نے اگر آپ کا بچہ ہیلدی ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں کہ وک ہے تو اس سے کم بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے اکورڈنگ اس کا کپڑا لیں دیکھیں یہاں پر ہم نے نافی کی فولڈنگ رکھ لیں اور یہاں پر جو ہے اس طرح سے سیدھا پھلے کٹ کر لیں گے اور یہاں پر دوڑی سی جو ہے کٹ کر لینا ہے دیکھیں یہ اس کا نکر کی کٹی ہوگا ٹھیک ہے چلیے اب اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں دیکھیں پھرنس سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اس سائیڈ پر یہ اس طرح سے تین لائن ڈرو کر لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیدھے لائن نہیں ہے تین لائن ہیں اور اس کے لیے جو ہے میں نے یہ وائٹ کلر کی پٹی کٹ کی ہوئی ہے ہافٹ ان سے بھی کم ہے ٹیک ہے اس کو اس طرح سے ڈبل فول کر کے یوں اس کو اس طرح سے لگانا ہے اور اس طرح سے ٹرن کرلیں گے ٹیک ہے یہ اس طرح سے یہاں پر ہم نے تین پٹیا ایٹ کر لینی ہے ٹیک ہے سیدھے بس اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ اس طرح سے ہمارے ڈیسائننگ ہو جائے گی ٹیک ہے ہم نے یہ پٹیا اس طرح سے pacience کرلی ہیں دکھیں یہ لیفٹ اور کپڑا ہے آپ کوئی بھی لیفٹ اور کپڑا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سے لگانا ہے اور بیک سائیڈ سے اس طرح سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے دکھیں پھرنٹز یہاں پر ہم نے یہ کپڑا اس طرح سے اٹس کر لیا ہے یہ ساتھ میں دورے کا لپ بھی لگا لیا ہے اور اب ہم اس کا یہ جتنا ہم نے یہ سٹیچنگ کیا ہوا ہے یہ زائد کپڑا اس کا کٹ کر لیں گے اور اس کی فولڈنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے نوچس لگانے ہیں ٹھیک ہے فرنز یہاں پر ہم نے یہ نیک کی فولڈنگ بھی کر لی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی شولڈر کی جوائننگ کر لیں گے اس طرح سے سمپلی جو ہے یہاں پر سٹچ کریں گے ہمارے شولڈر کی جوائننگ ہو چکی ہے اور اب میں نے تیرچی پٹی کٹ کی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور فرنڈ سائیڈ سے اس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے ڈبل فولڈ کر کے اور بیک سائیڈ پر اس طرح سے ڈرن کر لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے بیک نیکی بھی روڈنگ ہو چکی ہے اس طرح سے اور آپ ہم اس کے سلیوز جوائنن کریں گے سلیو پر سمپلی جو ہے یہ میں نے اس طرح سے دو پرٹی کٹ کی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور نیجے کی سائیڈ اس طرح سے لگانا ہے اور اوپر کی سائیڈ اس طرح سے ٹرن کر لیں گے ٹک ہے اور آرم ہال سے جوائن کر لیں گے یہ ہمارے دونوں سلیف کی بھی جوائننگ ہو چکی ہے اب ہم اس کے سائیڈ کی سٹیچنگ کر لیں گے اور نیجے چاک اور دامن کی بھی فولڈنگ کر لیں گے ٹک ہے یہ ہمارا ڈیزائنر بیبی کرتا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کانکر اور یہ اس کی شرٹ میتھ کر دیو فرنس کہ آپ کو میری آج کی ڈیزائننگ اچھی لگی ہوں گے اگر ڈیزائنس اچھے لگے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں نیو ڈیزائن کے ساتھ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ